جنابے والا یہاں پہ سٹیٹ بینک جو ہے وہ آئی ایم ایف کی لوکل برانچ بن چکا ہے ہم اس وقت ایک فنینشل کالونی بن چکے ہوئے ہیں خدا کے لیے اپنے ملک کی جو فنینشل خودمقتاری ہے جو معاشی خودمقتاری ہے سرنڈر نہ کریں اس کے بعد جو ہے آپ کو سٹرپ آف کیا جائے گا آپ کی نیوکلئر تیپیبلیٹی سے منی بجٹ سے پہلے ہی ماحول گرم ہو گیا ملک آئی ایم ایف کی کالونی بن گیا ہے ایک سرنڈر اکتر میں کیا اس سے خطرنا کب کیا جا رہا ہے اس کے بعد آپ کی ایٹمی صلاحیت ختم ہو جائے گی خدا کے لیے معاشی خودمقتاری پر سمجھوتا نہ کریں خواجہ حاصف کی للکار راجہ پرویز اشرف بولے مہنگائی اور بے روزگاری سے برا حال ہے منی بجٹ سے لوگوں کے دکھوں میں اضافہ ہوگا مہنگائی نے بے روزگاری نے گیس اور دوسری چیزوں کی شارٹیجز نے ویسے ہی پاکستان کے عوام کا برا حال کر دیا ہے اب اگر کوئی منی بجٹ آ رہا ہے ان کی دکھوں میں اضافہ کرنے کے لیے ٹریڈبل منموم ڈیٹیرنس پر ایک قومی تفاقر آئے تھا ہے اور رہے گا پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے یہ پچھلے تین سالوں میں اس کے جو میکرو اکنومک انڈیکیٹرز ہیں وہ پچھلے تین سال میں نہیں بگڑے بلکل پاکستان کی معاشی خودمختاری کا تحفظ ہماری جمعہ لازم مداری ہے انشاءاللہ اس کو ربانے کی کوشش کریں گے اٹمی طاقت پر تمام وسوسے دل سے نکال دیں اٹمی طاقت پر قومی تفاق تھا اور رہے گا وزیر خارجہ شاو محمود قریشی کا جواب کہا ملکی معاشی صورتحال صرف تین سال میں خراب نہیں ہوئی معاشی خودمختاری کا تحفظ حکومت کے ذمہ داری ہے اپوزیشن منی بجٹ کا راستہ روکنے حکومت منظور کرانے کے لیے پرازم مسلمی کاف نے حکومت کو یقین دہا نہیں کرا دی وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد فانانس ترمیمی بل کل پارلیمنٹ میں پیش ہوگا اپوزیشن کا ایوان میں حکومت کا بھرپور مقابلہ کرنے کا فیصلہ رانہ سناؤلہ کہتے ہیں منی بجٹ حکمرانوں کا مو مزید کالا کرے گا بل ہے وہ بھی ہمارے سامنے نہیں ہے منی بجٹ کے نام سے لائے جاتا ہے وہ عوام پر مزید مشکلات ڈالنے کے مترادف ہے عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہیں ضروریات زندگی مہنگی ہو گئی ہے تو ایسا کام نہ کریں جس سے عوام مزید مشکلات کا شکار ہو حکومت اتحادی ایمکی ایم نے منی بجٹ پر سوالات اٹھا دیئے سابر قائم خانی کہتے ہیں ہر چیز مہنگی ہے لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں بجٹ سے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا ٹیکسوں پر ریایت ختم کرنے کے بجائے ٹیکس نیچ کو بڑھایا جائے سلیم صاحب جائے اچھا اچھا مستر چیرمین سب سے زیادہ صحیح مانگنے والے سب سے زیادہ منتے کرنے والے اپنے لشستوں سے اتجاج کریں اپنے لشستوں میں چلے جائیں جائے چیرمین وہ بھی چلے جائیں اپنے لشستوں سے اتجاج کریں جس کو جائیں جی وہاں پر وردی والے نہیں تھے اس وجہ سے وہ وہاں نہیں آئے نیشنل سیکیورٹی بریفنگ میں جہاں وردی والے آتے ہیں وہاں پر تو یہ دوڑے چلے آتے ہیں بڑے ایوان میں سیاسی طوفان قومی سلامتی پالیسی پارلیمنٹ میں پیش نہ کرنے پر اپوزیشن کا احتجاج چیرمن ڈائس کا گھراؤں شدید نارے باسی قید ایوان سینیٹر شہزاد وسیم کی تقریر کے دوران ارکان آم نے سامنے آگئے شہزاد وسیم بولے سیکیورٹی پالیسی ہماری حکومتیں دی شریر رحمان نے کہا سیکیورٹی پالیسی صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے پاکستان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑھ رہا چوبیس گھنٹے کیونکہ ٹی وی چلنا ہوتا ہے تو خبر تو چاہیے ہوتی ہے ایک مہینے سے وہ بھسا ہوا ہے اندر کئی مجھے گھر والے کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے بھئی آنا ہے تو عمران خان الحمدللہ دھنکے کی چوٹ سے پانچ سال پورے کریں گے نواز شریف آتے ہیں آئیں نہیں آتے نہ آئیں توفان کھڑا کیا جا رہا ہے کہ وہ آ رہا ہے وہ جا رہا ہے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو دعویٰ کیا کہ ہر پارٹی چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے سر پر ہاتھ رکھے اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے وہ منتخب حکومت کے ساتھ ہے عمران خان دھنکے کی چوٹ پر مدت پوری کریں گے رانہ شمیم کے بیان حلفی کا معاملہ حکومت نے کامہ کمیٹی کا ازلاس نہ ہونے دیا رانہ شمیم اور ساکیب نصار سے سوالات کے لیے ازلاس بلائے گیا تھا کمیٹی چیمین میا جاوید لطیف حکومت پر برس پڑے بولے بطور احتجاج سڑک پر ازلاس کرنے پر مجبور ہیں ہمارے بلانے پر رانہ شمیم آئے نہ ساکیب نصار اگلے ازلاس میں جاوید حاشمی کو بھی بلائیں گے اگر اب چوب بنے گا جس طرح سے انہوں نے رشا کا بیڑا گھرک کیا اسی طرح پاکستان کا بھی یہ کر سکتا ہے عمران خان کا فیچر میں اچھا نہیں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے شادی دو ازار بائیس یا تئیس میں ہوگی وزیر اعظم بننے کے بعد اب بھائی باری ہماری اور نواز کی بلاول پہلے وزیر اعظم پھر دلہا بنیں گے مشیر زراد سندھ منظور وسان کی نئی پیش کوئی دو ہزار بائیس کو خطرناک سال قرار دیتے ہوئے کہا جس طرح گوربا جوف نے روس تباہ کیا عمران خان پاکستان کو کر رہے ہیں مارچ سے پہلے نواز شریف نہیں آئیں گے آئندہ انتخابات میں مقابلہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ہوگا عوام کو ایک اور بھاری جھٹکہ لگانے کی تیاری اسینچل پار پرشیزنگ ایجنسی کی بجلی چار روپے تین تیس پیسے پیونٹ مہنگی کرنے کی درخواست پر نیپرا میں فیصلہ محفوظ اضافہ سے سارفین پر تین تیس ارب روپے اضافی بوش پڑے گا نواز سال بجلی اٹھارہ روپے اکتر پیسے مہنگی ہو چکی ہے بلدیاتی انتخابات میں بد انتظامی پر الیکشن کمیشن کا ایکشن صبح الیکشن کمیشنر شریف اللہ کو حدے سے ہٹا دیا گیا ڈی جی لوکل گورمنٹ محمد رزاک الیکشن کمیشنر خیبر پختون خواہ تائینات بولی وڈ ادھاکار نصیر الدین شاہ بھارت میں مذہبی منافرت پر پھٹ پڑے بولے مسلمانوں کے خلاف مہم چلتی رہی تو خانہ جنگی کا خطشہ ہے نریندر موڈی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں وہ نسل کشی کی دھمکیاں دینے والوں کو ٹویٹر پر فالو کرتے ہیں مسلمانوں کو کچھلا جائے گا تو وہ لڑیں گے ہم بھارت میں بیس کروڑ ہیں بھرپور جواب دیں گے اسرائیلی اخبار نے بھی بھارت میں ہندو انتہا پسندی کا چہرہ بھی نکاب کر دیا اخبار کے مطابق موڈی کی نفرت آمیز سیاست نے مسلمانوں کے بعد عیسائیوں کو نشانے پر رکھ لیا انتہا پسندوں نے مسلمانوں کی نسل کشی کی کال دی عیسائیوں پر حملے کیے گئے بھارتی آئین کی صرف تدفین باقی رہ گئی موڈی حکومت کے خلاف دنیا کو آگے بڑھانا ہوگا اومیکرون نے امریکہ اور یورپ کو ہلا کر رکھ دیا امریکہ میں ایک روز میں ریکارڈ پانچ لاکھ بارہ ہزار سے زیاد کیسز فرانس میں ایک لاکھ اسی ہزار برطانیہ میں ایک لاکھ انتیس ہزار چار سو اکتر کیسز سامنے آگئے اومیکرون تیزی سے پھیلتا ہے دو تین دن میں تعداد دو گناہ ہو سکتی ہے عالمی دارہ صحت نے خبردار کر دیا وائرس کے خلاف بوسٹر ڈوز کا اثر بھی دس ہفتے بعد کمزور پڑھنے لگتا ہے روس نے سوویت یونین ٹھوٹنے کے بعد سب سے بڑا سپیس راکٹ لانچ کر دیا سات سو اکسٹ ٹن وزنی انگارہ اے فائف کو شمالی روس سے خلا میں بھیجا گیا ماہرین کے مطابق جدید ترین راکٹ فوجی سیٹیلائٹس کو خلا میں لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان کرکٹ بوٹ کو ایک عرب کا خسارہ کرتا دھرتا پریشان بوٹ میں بڑے پیمانے پر اکھار پیچا شروع بڑی تنخواہوں والے 22 افسران کی نوکریاں خطرے میں پڑ گئی ابیٹ آباد گلیات میں برف باری تھمیں تین روز گزر گئے رابطہ سڑکیں تاحال بند مقامی افراد اپنی مدد آپ کے تحت سڑکوں سے برف ہٹانے میں مسئول سعودی عرب میں نئے سال کے جشن کی تیاریاں اکتس دسمبر کی رات ریاض میں خصوصی کانسرٹ ہوگا مقامی اور دیگر عرب گلوکار پرفارم کریں گے اور نئے سال کا پہلا ہفتہ بھیگا بھیگا گزرے گا محکمہ موسمیات نے نوید سنا دی ڈائریکٹر موسمیات زہیر احمد بابر کا کہنا ہے جنوری میں اچھی بارشوں کی توقع ہے سردی میں بھی اضافہ ہوگا